تیسرا کون مین بھاج اپا سے جڑے ہونے کی بات کرنے والا آدمی گجرات کے چیپ منسٹر کے دفتر کے ساتھ جڑے ہونے کی بات کرنے والا آدمی اس سے پہلے کرن پٹیل جو خود کو پردھان منطری کے دفتر میں ایڈوائزر سٹریٹیجی ان پلاننگ بتا رہا تھا اس کے بعد ایک اور بھائی صاحب سنجے رائے کانپوریا انہوں نے اپنا وائی فائی جو دلی میں جہاں پر ہی رہتے تھے اپنے وائی فائی کا نام رکھا تھا پرائیم منسٹرز آفیس پردھان منطری کا دفتر سنجے رائے کانپوریا کو بھی گرفتار کر لیا گیا یو پی کی سویشل ٹاسک فورس نے انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان سے پتا چلا کہ یہ بھی لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ بہت طاقتور لوگی آدمی ہیں پرہاوشالی آدمی ہیں آپ کے کام کروا سکتا ہوں میں یہ سب کیا کرتے تھے کرن پٹیل اس سے پہلے گجرات کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے چلیے سیب کا کاروبار گھاٹی میں آپ کو کرواتے ہیں وی وی آئی پی پروٹوکال لے کر یہاں پر پورے مزے کر رہے تھے آنند لے رہے تھے جیون کا اور ان کے چلتے بڑے سارے افسروں کے خلاف کہا گیا تھا کہ انکوائری ہوگی کاروائی بھی ہوگی لیکن کانو کان کوئی خبر نہیں آئی کہ کس افسر کے خلاف کیا کاروائی کی گئی کس افسر کو کیا سزا دی گئی کیا رپریمانٹ کیا گیا کوئی خبر نہیں آئی اگر واقعی گمبیرتہ کے ساتھ سرکار نے اس بات کو لیا ہوتا اور سرکار نے یہ دیکھا ہوتا کہ کتنی گمبیر بات ہے کہ پردان منطری کے دفتر کے ساتھ جڑے ہونے کی اگر آدمی بات کرتا ہے اور اس آدمی کو آفیشل پروٹوکال دیا جاتا ہے اس آدمی کو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے وہ آدمی ان جگہوں پر پہنچتا ہے جن جگہوں پر پترکاروں کو بھی انمتی نہیں دی جاتی جانے کی اور کئی بار آپ کو آمی کے آفیسر چھوڑ دیجئے لوکل تھانے دار چھوڑ دیجئے کانسٹیبل آپ کو روک دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ جی اس علاقے میں آپ نہیں جا سکتے اس ایریا میں آپ گھوم نہیں سکتے یہاں آپ فوٹوگراف نہیں کھچوا سکتے یہاں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ان تمام جگہوں پر جا کر وہ آدمی فوٹوگراف بھی کھچواتا ہے وہ آدمی ان جگہوں پر جا کر رکتا بھی ہیں وہ آدمی ان جگہوں کو ٹویٹر پر ٹویٹ بھی کرتا ہے اور یہ سب کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی گرفتاری ہوتی ہے گرفتاری کے بعد دیویجنل کمیشنر کشمیر کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس معاملے میں پرتال کیجئے اور پرتال کر کے بتائیے کسور کس کا تھا ابھی تک اس کو لے کر کوئی جانکاری نہیں اب اس کون مین کی بات سنیے ودودرا کی پولش نے دو ایف ایر ہے اس آدمی کے اوپر لگائی ہیں ایک ایف ایر ہے اس بات کی کہ وہ گجرات کے مکہ منتری کے دفتر میں کرمچاری کے طور پر کام کرنے ایک ایف ایر وہ لگی ہے اور دوسرا کہ انہیں ممبئی کی ایک مہیلہ کے ساتھ بلاتکار کیا اور انہیں یہ کہا کہ میں سی ایم او کے دفتر میں کام کرتا ہوں اس کے نام وراج اشون پٹیل بتایا جا رہا ہے یہ سرگاسن گاؤں گاندھی نگر گجرات کا رہنے والا ہے اور اس نے خود کو چیف منسٹر کے دفتر کا کرمچاری بتانے کی کوشش کی اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ گاندھی نگر کی گفٹ سٹی کا خود کو ادھاکش بھی بتایا معاملہ اصل میں طول کیسے پکڑا اور یہ کانمن پکڑا کیسے گیا سنیے گا کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے معاملہ اصل میں یہ ہو گیا بھائی صاحب کسی جرہ گئے ہوئے تھے ملٹی پلیکس میں گئے ہوئے تھے ودودرا میں اس ملٹی پلیکس کے اندر ایک جھگڑا ہو گیا یعنی آپ تھیاٹر میں بیٹھیں کسی بات کے پر کوئی جھگڑا ہو گیا جب پولیس والوں نے پولیس والے وہاں پر پہنچے اور اس آدمی کے ساتھ باتچیت ہوئی اور باتچیت کے بعد جب پولیس والوں نے بتایا کہ یہ بسکلی جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کانمن ہے تو جو مہیلہ اس کے ساتھ تھی اس نے فوراں اس آدمی کے خلاف وہیں پر ایک ایف آئی آر درج کروائی کہ اس نے میرا بلاتکار بہت بار کیا ہے آٹھ اپریل سے اس نے میرا بلاتکار بہت بار کیا ہے اور اس نے مجھ سے یہ بلاتکار یہ کہہ کر کیا کہ یہ مجھے گفٹ سٹی کا برینڈ ایمبیسٹر بنائے گا ایک پولیس انسپیکٹر نے یہ بھی بتایا کہ پٹیل کو جو ہے آج کے دن گرفتار کیا گیا ہے اور کون کون لوگ اس کے شڑنطر میں شامل ہیں ان لوگوں کی بھی پرتال کی جا رہی ہے ابھی تک کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے ایک نقلی آئیڈنٹیٹی کے ڈاکومنٹس دیئے تھے اس کو لے کر بھی گجرات کی پولیسنگ یہ کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں پرتال کریں گے کیونکہ جو شکایت ہمیں ملی ہے جو شکایت کرتا ہے اس کو ایک فون کال آیا تھا کسی دوسرے آدمی سے جس نے اس کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو برینڈ ایمبیسٹر کا کام دیں گے اور اس آدمی نے پٹیل کے ساتھ اس کو کریکٹ کیا اور انہیں یہ بھی کہا کہ ہم اس معاملے میں یہ بھی پرتال کریں گے کہ کیا کہیں کوئی ایسی ایجنسی تو نہیں کام کر رہی ہے جو مہلاؤں کو اس طریقے سے اپنے ٹرپ میں لیتی ہے اپنے شڑندت رچتی ہے مہلاؤں کے خلاف اور انہیں یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو گرفت سیٹی کا ایمبیسٹر بنائیں گے اور اس ایمبیسٹر کے چکر میں ان کا بلاتکار کرتی ہیں انہیں یہ بھی کہا کہ جب ہم پٹیل کے ساتھ پوچھتاچ کریں گے فارمل ایرسٹ ہوگا اس کے بعد یہ سب چیزیں چلیں گے ہوا اصل میں کیا ساڑھے نو بجے دو دن پہلے یعنی جمعہ کا دن تھا ساڑھے نو بجے پولیس کو ایک شکایت ملتی ہے کہ ملٹی پلیکس کے اندر ایک جھگڑا ہوا ہے جب سپورٹ پر پہنچ پہنچتے ہیں تو ویراج اشون پٹیل خود کو سی ایمبیسٹر کا کرمی بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ کہتا ہے جی میں گرفت سیٹی کا دھکش ہوں یہ دو باتیں جب وہ کہتے ہیں تو اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مہلہ ان کے ساتھ ہیں اسے گرفت سیٹی کا ایمبیسٹر بنانے کے لئے چوز کیا گیا ہے لیکن ان دونوں کو ایک تیسری مہلہ سے در ہے خطرہ ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس مہلہ جو ہم ایمبیسٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ایمبیسٹر بنانے کی کوشش کو وہ نقصان پہنچائے یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایک مہلہ اور ہے وہ مہلہ بیسیکلی اس بات سے پریشان ہو رہی ہے کہ ہم انہیں جو ہیں برینڈ ایمبیسٹر بنانے جا رہے ہیں وہ کہہ وہ چاہتی ہیں کہ مجھے ایمبیر برینڈ ایمبیسٹر بنایا جائے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ودودرا میں سیفٹی کے لئے رہ رہے ہیں پھر پولیس نے پٹے پٹیل کا آدھار کارٹ جو ہے چیک کیا اسی پتہ چلا کہ اس نے ڈاکیمنٹ میں اپنا سرنیم نہیں دیا تھا اور اس نے پین کارٹ پر فوجری کی تھی اور فوجری کر کے اس نے اپنا نام وراج شاہ بتایا تھا جب سینئر عدی کاری پولیس ڈپارٹمنٹ کے وہاں پر آئے اور انہوں نے اس کے یہ جو جتنے بھی کلیم تھے جتنی باتیں کر رہا تھا اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ایک تو ہی سی ایم او کے سیاف کا آدمی نہیں ہے اور دوسرا ہی گفٹ سٹی کا دیکش بھی نہیں ہے اس کے بعد ہوا یہ جو مہلہ ان کے ساتھ تھی جنہیں یہ ایمبیسٹر بنانے جا رہے تھے انہوں نے فورا اس کے خلافے فیان لگوائی اس ممبئی سے آئے ہوئی مہلہ نے کہا کہ انہیں ایک کال ایک ایجنسی سے آئی جس ایجنسی نے انہیں بتایا کہ انہیں گفٹ سٹی کے برینڈ ایمبیسٹر کے طور پر سلیکٹ کر دیا گیا ہے اور جس کے لئے شوٹ دوبائی اور گجرات میں ہوگا مہلہ نے یہ بھی کہا کہ اس ایجنس نے مجھے پٹیل کا نمبر دیا اور میں ممبئی سے اس وقتی سے ملنے کے لئے گجرات آئی اس نے مجھے بتایا کہ مجھے سبربن ممبئی میں ایک فلیٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد اس نے پورا دن اس کو گجرات میں پروپٹیز دکھائی اس کے بعد شام کو کہ وہ اس نے کہا کہ وہ پرمیشن کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ جیٹ میں مالڈیوز جائے گا اور مجھ سے اس نے غزارش کی کہ آپ تب تک انتظار کریں جب تک میں آتا ہوں اس کے بعد دو بینک چیک اس نے ستر لاکھ روپے کا اور پانچ لاکھ روپے کا اس لڑکی کو دیا دو بجے کے قریب قریب اس نے اس لڑکی کو یہ بتایا کہ گوہ سے پرمیشن مل گئی ہے اور انہیں آگے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے مالڈیوز میں جائن کریں پھر انہیں آگے یہ کہا کہ میں نے یہ بات مان لی اور ہم پانچ بجے گوہ چلے گئے شکایت کرتا کہ مطابق گوہ میں پٹیل نے پینتیس لاکھ روپیہ مہیلا کے ایکاؤنٹ سے ویڈراؤ کیا اور اس سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی کہا کہ میرے ماتا پتہ یو ایس سے آ رہے ہیں اور جو میرے ماتا پتہ آنے والے ہیں اس کے بعد ہماری سپرائز انگیجمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اب ہم شادی کرنے والے ہیں یہ سارے وعدے جب اس کے ساتھ کیے اس کے بعد لڑکی نے یہ کہا کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور زبردستی کر کے اس نے میرا بلاتکار کیا اور پھر وہ بلاتکار کرتا رہا اور اس پہلی ایف ای آر میں سیوموٹر پولیس نے فائل کی ہے پولیس نے پٹیل کو آئی پی سی کی دھارہ ایک سو ستر کے تحت چار سو ستاران چار سو ستار ست چار سو اٹھان ست چار سو اکتر کے تحت بک کیا ہے اور دوسری ایف ای آر میں چار سو چھے چار سو بیس اور تین سو چھتر کے پرچے اس کے خلاف لگے ہیں یعنی بھارت جنتہ پارٹی سے جڑے ہوئے ہونے کی بات پہلے کرن پٹیل نے کی پتہ چلا کون مین ہے اس کے بعد دوسرے آدمی تھے سنجے رائت کانپوریا جیسے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کہا کہ میں ہوں میں ہی اور اپنے آپ کو بھی اتنا طاقتور آدمی بتانے لگے اور اب تیسرے آدمی جو ہیں وہ گجرات سے گرفتار کیے گئے ہیں تو یہ تین کون مین ہیں اور تینوں کون مین خود کو بڑا طاقتور اور خود کو بڑا امپورٹن بتاتے ہیں اور کچھ نو کچھ ایسا بھونڈر کر دیتے ہیں جس بھونڈر میں اپنی طاقت کی جھلک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تینوں فلال گرفتار ہیں ایک سٹی ایف کے پاس ہیں ایک جمو کشمیر پولیس کے پاس ہیں اور ایک ودودرہ پولیس کے پاس اس سمیں ہیں تو کون مینوں کی یہ کہانی آخرکار ہے کیا اور کیوں اتنے سارے لوگ پردھان منتری کے دفتر کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے کی بات کیوں کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود کیا کچھ قدم اٹھائے گئے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے تاکہ ان لوگوں کے خلافت کاروائی ہیں اور کتنے ایسے اور کون مین ہیں جو الگ الگ شہروں میں پردھان منتری مکھے منتری یا کسی اور طاقتور آدمی کے نام پر گھوم رہے ہیں